میرے شیخ شاہد رغنی رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے قلب میں میرا نور تقویٰ اور میرا نور نہیں ہے وہ مردہ ہے اوہ من کہانا میتن کیا وہ شخص مردہ نہیں ہے کھاتا ہے پیتا ہے مگر نور تقویٰ نہیں ہے دن میں یہ مردہ ہے فآہیئے ناؤ پھر ہم نے ان کو حیات ایمانی بخشا کفر کو ایمان میں تبدیل کر گیا مجاولنہ لہو نور یمشی بہی فرناس پھر میرا نور ایمانی ان کے قلب میں ایسا راسخ رہتا ہے کہ سارے دنیا میں جہاں درمن جاپان ایم لینڈ کہیں جائیں لیکن وہ نور ان کے ساتھ ہوتا ہے یمشی بہی فرناس انسانوں میں اپنا نور تقویٰ لیے پھرتے ہیں سارے عالم میں ہل افلام اسخداء کا ہے سارے عالم میں جہاں جاتے ہیں ہمارے نور تقویٰ اور نور ولایت اور ہماری دوستی کے نور کو ساتھ رکھتے ہیں ان کا نور تقویٰ اور نور دوستی مسجدوں کے لیے خاص نہیں ہیں ملتظم کے لیے خاص نہیں ہیں روضہ مبارک کا خاص نہیں ہیں جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھڑے دیتے ہیں کوئی محفل ہوتے ہیں آدم یا محفل دیکھتے ہیں اس لئے خالد صاحب نے فرمایا کہ دنیا لی عاشقوں کی ماشوقوں کی گلیاں کچھے لیلہ ایک ہوتی ہے یا دس ویس لیلہوں کو سمجھو کچھے ہی کچھے ہی ان کے پاس اور اللہ کے عاشقوں کا سارا عالم کچھے محبوب ہے اللہ کے عاشقوں کا پورا عالم کچھے محبوب ہے کیونکہ محبوبی کا آسمان ہے محبوبی کی دنیل ہے محبوبی کے پہاڑوں کے دامن ہے محبوبی کا سکوت سہرا ہے محبوبی کا لگے دریاء ہے وہ دریاء کے کنارے ہو یا جنگل کے سناٹے میں رو رہے ہو یا پہاڑوں کے دامن میں آؤ تو رہا کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے اس لئے خالد صاحب کا بہتری شہر ہے پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمہ کیے ہوئے پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمہ کیے ہوئے روح زمی کو پوچھے جانا کیے ہوئے روح زمی کو پوچھے جانا کیے ہوئے اور ان کے دن آشقوں کے کوچھے محبوب کی لیلائیں ہیں ایک دن خبر ملے گی کہ ان کو فالس کا ٹیک ہو گیا آغا خان نے ایڈمیٹ کیا ہے کسی کی بیٹھیا تو ہے ملد خان آغا خان نے ایڈمیٹ کیا ہے اب روڑے ہیں وہ گلی خالی ہو گئے وہ اس گلی کا معشوق ہارسپیٹل میں ایڈمیٹ اللہ تعالیٰ ایک ایسا مولا ہے ہمارا کہ ساری لیلائیں مر سکتے ہیں وہ میرے مولا کم کی دوستی اور جمال اور تدلیات پائندہ تابندہ ترخشنہ ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کے آشقوں میں ان کے جمال میں اور ان کے عشق کی مازار ہمیشہ گرم رہتے ہیں کبھی دھنڈے ہی نہیں ہوتے زی سبب ہنگامہ شکل حضر دنیا بھی خوشیوں کے ہنگامے ایک دن کل ادم ہو جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ پہلی رات کی خوشی کا تذکرہ بہت لوگ کرتے ہیں نوجوان بچے پہلی رات کی اپنے جائلہ کی ملاقات کے تمناوں میں آہوزاری اور عشقباری اور بے قراری دیتی ہے لیکن میرا ایک شیر ہے کیونکہ پہلی رات میں گزرنے کے بعد سب افثانے ختم ہو جاتے ہیں اور سنیے میرا شیر کتنا رومانٹک کتنا عدبی اہل اکنو اہل تہلی صلاح قوض سنیں ان کو اپنی بلی بلی نظر آئے گی شب زفاف کی رضت کا شور سنتے تھے شب زفاف پہلی رات بیوی کی پہلی رات کیا کہتے ہیں اس کو شب زفاف شب زفاف کی لذت کا شور سنتے تھے گزر کے تھی وہ شب منتظر بھی افثانہ گزر کے تھی وہ شب منتظر بھی افثانہ پوچھ لو گھڑوں سے تمہاری شب زفاف یار ہے کش وہ کہیں گے سفید داری کے بالوں کو گل لو لیکن اللہ تعالی کی ملاقاتوں کی گھنیاں اور لذتیں اور خوشیاں تا عبد تا حیات بھی زیر زمین عالمِ بندخ میں بھی اور عالمِ محشر خیامت میں بھی اور جنت میں بھی گرمیاں قائم لیں کیونکہ میرا اللہ ہر وقت نیش حال میں